السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین ناظرین ہم میں سے ہر شخص کی یہ دلی خواہش اور تمنا ہے کہ اسے بہت شار ٹائم میں بہت ہی آلہ منصب آلہ اہدہ مل جائے بہت ہی وجیز وقت میں وہ اپنے آپ کو بہت ہی بلندی والی سطح پر پانا چاہتا ہے تو سب سے بلندی والی جگہ سب سے بلندی والا درجہ وہ جنت ہے جس انسان کو جنت میں محل مل گیا جس انسان کا گھر اللہ رب العالمین نے جنت میں بنا دیا اس کی تو شان ہی کیا ہے اس کی تو فضیلت ہی کیا ہے اس کی تو برکت ہی کیا ہے آئیے چند ایسے عمال دیکھتے ہیں آپ کی میں توجہ چند ایسے عمال کی طرح مبزول کروانا چاہتا ہوں کہ جن کو انسان کرے اللہ رب العالمین سے جنت میں اپنے لیے وہ محلات بنوا سکتا ہے حضرت ربیعہ بن قعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حبیبِ کبریہ علیہ السلام کے پاس دن کے وقت بھی جایا کرتا تھا رات کے وقت بھی جایا کرتا تھا ایک رات ایسا ہوا آپ علیہ السلام کے پاس میں رات کے وقت گیا آپ نے اللہ کا اتنا ذکر کیا فرمانے لگے میں سنتے سنتے تھک گیا بس اوقات ایسا ہوا کہ مجھ پہ نیند تاری ہو گئی اور میں سونا شروع ہو گیا ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جوش میں آئی آپ نے فرمایا ربیعہ رضی اللہ تعالی سل کچھ مانگ میں تجھے اپنے رب سے لے کے دوں گا تو چاہ اتنا بڑا منصف اتنی بڑی بات پیغمبر نے کہہ دی ہے اتنی میں جلدی کروں گا نہیں اللہ کے رسول مجھے تھوڑی سی محلت دیجئے تھوڑی سی محلت ملی حبیبِ کبریاء علیہ السلام کے پاس واپس آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسعالک مرافقتک فی الجنہ اللہ کے رسول میں جنت بھی چاہتا ہوں میرا دل چاہتا ہے اللہ رب العالمین مجھے جہنم سے نجات عطا فرما دیں جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں جنت میں میرے لئے محل بن جائے اور میرا یہ بھی دل جی چاہتا ہے کہ جنت میں اللہ رب العالمین مجھے آپ کا پڑوس نصیب فرما دیں آپ نے فرمایا پیارے ربیاء پھر ایک کام کر وہ کام کیا ہے فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَتِ سُجُود کسرت کے ساتھ سجدے کرنا تمہارا کام ہے جنت میں محلات تعمیر کروانا اور جنت میں میرا ساتھ نصیب فرمانا یہ میرے اللہ رب العالمین کا کام ہے کسرت کے ساتھ سجدے کرنا آئیے اس سے بھی شاعت عمل بتاؤں جو انسان کرے انسان جنت میں اپنے محل تعمیر کروا سکتا ہے حضرت ام حبیبہ ام المومنین طیبہ طاہرہ متاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے سرور دعالم علیہ السلام سے سنا آپ نے فرمایا مَنْ صَلَّ اِثْنَتَي عَشْرَ تَرَقْعَةً فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ بُنِيَ بِهِ النَّبَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ جو شخص ایک دن اور ایک رات میں بارہ رتوں پہ دوام اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس انسان کا گربی جنت میں تعمیر فرما دیتے ہیں بارہ رکھتے کون سی ہیں اربعن قبل الظُّهْرِ وَرَقْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَقْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَقْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَقْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ آپ علیہ السلام نے فرمایا چار رکھتے زہر کے فرضوں سے پہلے دو رکھتے زہر کے فرضوں کے بعد دو رکھتے مغرب کے فرضوں کے بعد دو رکھتے عشاء کے فرضوں کے بعد اور دو رکھتے نماز فجر کے فرضوں سے قبل جو شخص ان پر دوام اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس انسان کے لیے بھی جنت میں محل تعمیر کروا دیتے ہیں آئیے اس سے بھی چھوٹا عمل اور بھی شارٹ کٹ راستے کی طرف آتے ہیں آپ نے فرمایا مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ عَشْرَ مَرَّاتْ جو شخص دس مرتبہ سورة الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اللہ رب العالمین اس انسان کے لیے بھی جنت میں محل تعمیر کروا دیتے ہیں دس مرتبہ اگر سورة الاخلاص پڑھی جائے اس کے لیے ہمیں گھنٹو وقت درکار ہوگا کتنے منٹ چاہیے میرے اندازے کی مطابق تقریباً ایک منٹ لگے گا اس میں انسان دس مرتبہ سورة الاخلاص کی تلاوت کر کے رب العالمین سے اتنی عظیم و شان جنت میں اپنے لیے محل تعمیر کروا سکتا ہے آئیے اس سے بھی چھوٹا عمل آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بازار میں داخل ہو اور بازار میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لے آپ نے فرمایا اتنی چھوٹی سی دعا ہے جو انسان یہ دعا پڑھ لے بازار میں داخل ہونے کی اللہ رب العالمین کی طرف سے اس انسان کو چار بڑے انعامات ملتے ہیں کہلا کون سا انعام؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا دس ہزار نیکیاں پری میں مر رہی ہیں کوئی وقت نہیں لگا بیس سیکر تقریباً لگتے ہیں اس دعا کو پڑھنے میں کوئی زیادہ وقت درکار نہیں ہے دس ہزار نیکیاں ملی دس ہزار گناہ معاف ہو گئے اور دس ہزار انسان کے جنت میں درجات بلند ہو گئے اور میں کہوں آج کے ٹاپک کے مطابق سب سے بڑی بات وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ رب العالمین کی ذاتِ گرامی اس انسان کے لیے بھی جنت میں محل تعمیر کروا دیتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر چاہتے ہیں ہمارا جنت میں محل بنے زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کریں اگر چاہتے ہیں جنت میں ہمارے لیے محلات بنے دن اور رات کی ان بارہ رکتوں پر آپ نے ہمیشکی کرنی ہے اگر چاہتے ہیں جنت میں ہمارے لیے محلات بنے سورة الاخلاص کی کم از کم دس مرتبہ تلاوت کرنی ہے اگر چاہتے ہیں ہمارے لیے جنت میں محلات تعمیر ہوں تو اس کے لئے یہ ہے کہ آپ نے بازار میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ